ہم لوگ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتے بس زد اور بیعث کرتے ہیں یا آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہیں آپ کہیں کہ خدا ایک ہے وہ اس بات پر بھی آپ سے ایک گھنٹہ بیعث کر لیں گے کہ خدا تو ایک ہے مگر ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر اس چنگچی رکشہ پر بیٹھ کر آپ کی فیملی کے بزرگ یا عورتیں خیر خریت سے گھر پہنچ جاتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ پر اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرم ہے ورنہ ہم نے مرنے کی اپنی ہڈیاں تڑوانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ رکشے میں بیٹھے اس شخص کی حالت دیکھیں کہ پاؤں پورا رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ اچانک بریک لگنے یا کھڑا آ جانے کی صورت میں یہ رکشہ آگے سے اٹھ جاتا ہے اور پیچھے بیٹھے بیچارے پسنجر روڈ پر سجدے میں چلے جاتے ہیں ہم سب کو حکومت کو اور رکشہ مالکان کو کسی کے گرنے مرنے ایکسیڈنٹ ہونے کا انتظار کیے بغیر چنگچی رکشہ پر سیفٹی ڈور انسٹال کروانے چاہیے نہ کہ یہ بے وکوفی کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے سے کوئی نہیں گرا جب گرے گا تو دیکھ لیں گے میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر سیفٹی ڈور نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان چلی گئی یا صرف ٹانگ یا بازو ٹوٹ گیا تو اس کی برپائی کون کرے گا کیا آپ کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ یا بازو واپس کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو اس میسج کو اپنی رسپونسیبلٹی سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں ڈسٹک چکوال کے گاؤں ہستال سے چنگچی رکشہ آنے سے جہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے وہاں عوام کو بھی سفر کی ایک سستی سہولت محسر ہوئی ہے مگر یہاں پر رکشہ بنانے والوں سے اسے پاس کرنے والوں سے ایک غفلت ہوئی ہے پوری دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے کوئی بھی نیا کام ہوتا ہے تو پہلے اس کی رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ سب سے قیمتی انسان کی جان ہے پیسہ چیزیں آ جاتی ہیں مگر انسان کی ایک انگلی بھی ضائع ہو جائے تو اس کی بھرپائی ریپلیسمنٹ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ چنگچی رکشہ میں بیٹھنے والوں میں سے کتنے لوگ سیفٹی ڈور نہ ہونے کی وجہ سے گرے ہیں یا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مگر اس رکشہ کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بزرگ بچوں اور عورتوں کے لیے یہ سیف نہیں ہے بلکہ ہر سفر کرنے والے کے لیے یہ رسکی ہے خطرناک ہے اور میرے خیال میں ہم سب کو حکومت کو اور رکشہ مالکان کو کسی کے گرنے مرنے ایکسیڈنٹ ہونے کا انتظار کیے بغیر چنگچی رکشہ پر سیفٹی ڈور انسٹال کروانے چاہیے نہ کہ یہ بے وکوفی کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے سے کوئی نہیں گرا جب گرے گا تو دیکھ لیں گے میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر سیفٹی ڈور نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان چلی گئی یا صرف ٹانگ یا بازو ٹوٹ گیا تو اس کی برپائی کون کرے گا کیا آپ کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ یا بازو واپس کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو اس میسج کو اپنی رسپونسبلٹی سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے اب یہ میسج سن کر کچھ سمجھدار کہیں گے کہ یہ غریب رکشے والوں کے ساتھ زیادتی ہے انہیں چار سے پانچ ہزار اضافی خرچ کرنے پڑیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رکشے والا اگر غریب ہے تو اس میں سفر کرنے والا کون سا رئی زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے اس کی بھی جان کا خیال کریں آپ اس رکشے کو دیکھیں اور سوچیں کہ اگر اس میں کوئی عورت سامان لے کر بیٹھی ہو یا اس کے ساتھ بچہ ہو تو وہ خود کو کیسے سمالے گی اور بچے کو کیسے سمالے گی اسی طرح سفر کرنے والوں میں سے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو سکتا ہے کوئی پرگنٹ بہن یا بیٹی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر کوئی گاڑی کا کرایا افورڈ نہیں کر سکتا اس وجہ سے لوگ رکشے پہ سفر کرتے ہیں اب اس رکشے کی حالت یہ ہے کہ اس میں انسان کا پورا پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے ذرا سی غفلت ہوئی تو بندہ گیا یہاں پر میں اپنے رکشے والے بھائیوں کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ جب بھی آپ کاروبار میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے سہولت دیں گے تو آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا رکشے پر سیفٹی ڈور لگوانے سے سہولت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جان کا تحفظ بھی دیں گے میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ جب بھی گھر سے بزرگوں بچوں یا عورتوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چنگچی کی بجائے گاڑی مل جائے کیونکہ چنگچی میں سیفٹی نہیں ہے حالانکہ رکشہ آسانی سے مل جاتا ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیفٹی ڈور لگوانے گے تو آپ کے گاگ پیسنجر بڑھ جائیں گے گاڑیوں والے کسٹمر بھی آپ کے پاس آ جائیں گے گورنمنٹ ادارے یا چنگچی رکشہ بنانے والی کمپنی ایک سٹینڈر سیفٹی ڈور متعارف کرا سکتی ہے جس سے سفر کرنے والا پیسنجر بھی کمفرٹیبل ہو بیٹھنے میں اور گرنے کا خدشہ بھی نہ ہو اس عمل کو پورا کرنے کے لیے حکومت بھی ہماری مدد کر سکتی ہے اور یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی رکشے والا ہمارا بھائی ہے کوئی دوست ہے مولے کا ہے گاؤں کا ہے ہم خود ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر لو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور عوام کا بھی امید ہے آپ میرے اس میسج کو پوزیٹیو لیں گے ٹریفک پلیز دوسرے کمپنڈ ادارے رکشہ مالکان اور ہم سب مل کر اس عمل کو انشاءاللہ کامیابی سے مکمل کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ